ہی گائز ہلو ایبریون میں نے آپ کو ریفلائی فارورڈ پہ کافی کچھ بتایا ہے آگے اور بھی بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں کو ابھی تک میرے خیال سے میں نے کمپوز میل کرنا اور جو ہے کمپوز کی بعد اٹیچ کرنا کیسے اٹیچمنٹ کرتے ہیں ریپلائی فارورڈ ریڈ ای میل ڈاؤنلوڈ کرسے کرتے ہیں اٹیچمنٹ کو یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں اب آج میں بتاتی ہوں آپ کو میں اب اگلے ہفتے سے چالوں کروں گی ایکچولی کی اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اگلے ہفتے سے چالوں کروں گی اس ہفتے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں اور سپیم میل کیا ہوتے ہیں اور سپیم میل کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کسی بھی جی میل اکاؤنٹ کو کھولیں جو بھی اگر ایک ہے تو ایک ہی کو کھولیں یا جو بھی ہے اور کسی بھی جی میل اکاؤنٹ کو کھولنے کے بعد آپ کنٹرول ہوم کریں کنٹرول ہوم کر کے آپ بیسک ایسٹی ایمل بٹن پہ انٹر کر دیں اور وہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کو جو ہے کنٹرول ہوم اگین کرنا ہے اور ایکسپریس کرنا ہے تو وہ بتائے گا جو پڑی ہوئی ایمیل ہوں گی ان کو کہے گا not checkbox not جو پڑی ہوئی ہوں گی checkbox checked اور جو پڑی ہوئی نہیں ہوں گی ان کو checkbox not checked کہے گا تو ایکس کے ساتھ down arrow کریں اور یہ دیکھیں کہ کونسی ایمیل آپ delete کرنا چاہتے ہیں جو checkbox checked یعنی پڑی ہوئی ایمیل ہے یا checkbox not checked کی تو آپ down arrow کریں اور down arrow کر کے دیکھ لیں کونسی ایمیل آپ کو delete کرنا ہے کیا کرنا ہے ایکس اور down arrow اور جس بھی ایمیل پر آپ کو delete کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار ایکس کریں پھر down arrow کر کے جب دیکھیں کہ یہ ایمیل delete کرنی ہے تو اپیرو کر دیں جتنی بار ڈاؤن ایرو کر لیا ایک بار یا دو بار ایکسپریس کرنے کے بعد اسی ایمیل پر جس کو delete کرنا ہے اسے اپیرو کر دیں اسی پہ اور بس یاد رکھنا ہے کہ ایک بار ڈاؤن رو کیا ہے دو بار اپیرو کر دیا پھر آپ یہاں پر بی پریس کریں گے تو آپ کا آئے گا اور تین تیسری بار میں آئے گا delete option b سے کس لیے button b کا مطلب بٹن تیسری بار میں آئے گا delete option تو آپ کو delete پر enter کر دینا ہے کیا کر دینا ہے delete پر enter کر دینا ہے سمجھ میں آئی بات کیا کہا میں نے میں نے کہا ہے کہ جس ایمیل کو آپ نے delete کرنا ہے جو پڑے ہوئی ایمیل ہے ان کو تو کہے گا جب آپ ایکسپریس کریں گے checkbox checked اور جو نہیں پڑے ہوئے ان کو کیا کہے گا ایکسپریس کرنے پر checkbox not checked ایکسپریس کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوں کا ڈاؤن ایرو کرکے کہ یہ ایمیل ڈیلیٹ کرنی ہے کون سی کرنی ہے بھئی آپ سنکہ ہی تو کریں گے ویجولی چیلنج تو سنکہ ہی کریں گے تو اگر ایک بار ڈاؤن ایرو کیا یا دو بار ڈاؤن ایرو کیا اتنی ہی بار اپ ایرو کر دیں اگر ہی آپ کو ایمیل ڈیلیٹ کرنی ہے کیا کرنی ہے اپ ایرو چیک ہے تو اس پیس بار کریں اور پھر بی کو پریس کریں گے بی لیٹر کو مشرا مہموالا بی لیٹر اور تیسری بار جب آپ پریس کریں گے تو وہاں آئے گا ڈیلیٹ تیسری بار پریس کریں گے تو کیا آئے گا ڈیلیٹ ڈیلیٹ پہ ایٹر کرتے ہیں اسی طرح پھر دوسری ایمیل پر کیا کریں گے ایکسپریس کریں گے اور ڈاؤن ایرو پر کر کے دیکھ لے کی کونسی ایکس ایکس اور ڈاؤن ایرو سے کونسی میرے کو ڈیلیٹ کرنا ہے جتنی بار ڈاؤن ایرو کیا ہے اتنی بار آپ ایرو کر لیں اور پھر اسپیس بار کریں تاکہ وہ اگر چیک ہے تو کوئی بات نہیں اگر نوٹ چیک ہے تو چیک ہو جائے اسپیس بار سے اور پھر بی کو تین بار پریس کریں گے بی سے بٹن اور وہاں پہ آئے گا ڈیلیٹ ڈیلیٹ پہ انٹر کر دیں گے تو اسی طرح آپ اپنے جو فضول ایمیل ہیں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہی ایک اچھا طریقہ ہے کیسے ایمیل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ کی اس ہفتے میں ڈیلیٹ ایمیل اور ڈیلیٹ اکاؤنٹ پہ بات کروں گی پھر میں آپ کو سپیم پہ بات کروں گی سپیم میلز کیا ہوتے ہیں اور پھر میں آپ کو کریئٹ اکاؤنٹ کرنا سکھاؤں گی تو کل اور بتاؤں گی ڈیلیٹ کا لیکن یاد رکھئے جو میں بتاتی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس پریکٹس اس ایکسپلور کرنے سے ہی زیادہ ریزلٹس ملیں گے کیونکہ ایکسپلور کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ پریکٹس کیجئے کل کی کلاس میں ہم لوگ پھر سے ملیں گے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پریکٹس نہ کریں پلیز آپ پریکٹس ضرور کریں کوئی کنفیوجن ہو تو ضرور پوچھ لیں اپنا خیال رکھیں شکریہ شکریہ